پاکستانی چوکیوں پر نیٹو فورسز کے حملے سے بیرون ملک پاکستانی بھی اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ سرابہ احتجاج ہیں لندن میں امریکی سفرت خانے کے سامنے ایک اکیرے پاکستانی نے تنہا احتجاج کر کے اپنی حب الوطنی کا ثبوت پیش کیا لندن سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ گزشتہ ہفتے پاکستانی چوکیوں پر نیٹو فورسز کے حملے سے جہاں پاکستانی عوام میں غم و غصہ پائے جاتا ہے اسی طرح بیرون ملک پاکستانی بھی اس سانے سے بہت مسترحب ہیں اس سانے کے خلاف ملک میں ایک بڑے پیمانے پر احتجاجی سسرہ شروع ہوا وہاں بیرون ملک پاکستانی بھی اس طرح پر احتجاج ہیں عبرار میر ایک ایسا بریٹش پاکستانی ہے جس نے لندن میں امریکن سفارت خانے کے سامنے روزانہ ایک ہفتے تک اکیلے ہی احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا یہ سب زلالی پرچم مادرہ ملت کی محبت میں مجھے یہاں کھیچ لائیا اور میں چھے دن کا اپنا لگتار یہاں پروٹیسٹ کر رہا ہوں روز دو تین گھنٹے میں پروٹیسٹ ہوتا ہے اور میری سارے پاکستانی اور سیس پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پاکستانی جھنڈے باہر نکالیں اور اپنے ملک کے لیے جہاں جہاں بھی وہ ہیں وہ ملک کی محبت میں اپنی آواز اٹھائیں عبرار میر کا کہنا ہے کہ امریکہ کی مستلط کردہ اس جنگ میں پاکستان نے ایک اتحادی کا کردار ادا کرتے ہوئے دہنتہ جانی اور مالی نقصان اٹھایا جبکہ امریکہ پاکستان کی ان قربانیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے پاکستان کی سالمیت اور پاکستانی فوج پر حملے کر رہا ہے میں یہاں پہ جو ٹیبیوٹ پیش کرتا ہوں ڈیلی ان چھبیس نوجوان جو معصوم جانے جو انسینٹ سولجرز تھے وہ چلے گئے ہمارے ملک کے اس پرچم کو بلند رکھنے کی خاطر اور یہی عظم ہمیں بھی ملک کا پرچم بلند رکھنے کا عظم دیتا ہے لندن کے امریکی سفارت خانے کے سامنے اتجاج کرنے والا عبرار میر اکیلا سہی البتہ اس کے اس اتجاج سے پاکستان کے ساتھ اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے تاہیر زیدی ایر وی نیوز لندن سپریم کورٹ نے میمو سکینڈل کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جس میں قرار دیا ہے کہ میمو جاری کیا جانا بظاہر بات سے ہے جس کے ساتھ وطنی کا ثبوت پیش گیا لندن سے ہمارے نمائے دیکھ ریپورٹ گزشتہ ہفتے پاکستانی چوکیوں پر نیٹو فورسز کے حملے سے جہاں پاکستانی عوام میں غم و غصہ پائے جاتا ہے اسی طرح بیرون ملک پاکستانی بھی اس سانے سے بہت مسترحب ہیں اس سانے کے خلاف ملک میں ایک بڑے پیمانے پر اتجاجی سلسلہ شروع ہوا وہاں بیرون ملک پاکستانی بھی اس طرح پہ اتجاج ہیں عبرار میر ایک ایسا بریٹش پاکستانی ہے جس نے لندن میں امریکن سفارت خانے کے سامنے روزانہ ایک ہفتے تک اکیلے ہی اتجاج کرنے کا فیصلہ کیا یہ سب سے لالی پرچم مادرین ملت کی محبت میں مجھے یہاں کھیچ لائیا اور میں چھے دن کا اپنا لگتار یہاں پروٹیسٹ کر رہا ہوں روز دو تین گھنٹے میرا پروٹیسٹ ہوتا ہے اور میری سارے پاکستانی اور سیس پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پاکستانی جھنڈے باہر نکالیں اور اپنے ملک کے لیے جہاں جہاں بھی وہ ہیں وہ ملک کی محبت میں اپنی آواز اٹھائیں اپرار میل کا کہنا ہے کہ امریکہ کی مستلط کردہ اس جنگ میں پاکستان نے ایک اتحادی کا کردار ادا کرتے ہوئے دہنتہ جانی اور مالی نقصان اٹھایا جبکہ امریکہ پاکستان کی ان قربانیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے پاکستان کی سالمیت اور پاکستانی فوج پر حملے کر رہا ہے میں یہاں پہ جو ٹیبیوٹ پیش کرتا ہوں ڈیلی ان چھبیس نوجوان جو معصوم جانے جو انسینٹ سولجرز تھے وہ چلے گئے ہمارے ملک کے اس پرچم کو بلند رکھنے کی خاطر اور یہی عظم ہمیں بھی ملک کا پرچم بلند رکھنے کا عظم دیتا ہے لندن کے امریکی سفارت خانے کے سامنے اتجاج کرنے والا عبرار میر اکیلہ سہی البتہ اس کے اس اتجاج سے پاکستان کے ساتھ اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے تاہیر زہدی ایئر وی نیوز لندن